سلمان خان کے پاس جندگی کے بچے ہیں صرف انیس دین یا کور پڑ فیملی سے لے کر وول ووڈ میں پسرہ شنناٹہ سلمان خان کے باڑے میں ایک بہت بڑی دکھت خور آئی ہے بتا دے آپ کو کہ وول ووڈ کے دگباج امینیتہ ہے یعنی کہ سب کے دلوں پر آج کرنے والے فائی جان کے اوپر مصیبتوں کا پہار ٹوٹ پر آئے اس خور سے بھائی جان سے زیادہ ان کے فینس بحال ہیں سننے میں آیا ہے کہ مہا نوی نیتہ سلمان خان کے پاس بچے ہیں بس انیس دین یا کور سنتے ہی بول ووڈ پڑی وار اور خود بھائی جان کے پڑی وار میں چھا گیا ہے شنناٹہ آئیے بتاتے ہیں ہم کیا ہے پوری بات بتا دے کہ سلمان خان کو لگتار گینگشٹر سے دھمکیاں مل رہی ہے یا گینگشٹر شپٹشٹار کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں بتا دے آپ کو کہ سلمان خان اس ورنڈر پریسان ہو چکے تھے ان دھمکیوں سے انہوں نے ان سب گنڈوں سے بچنے کے لیے ایک جوردست انتجام کر لیا تھا پڑ کیا واقعی انتجام کافی ہے یا تو آنے والے وقت میں پتا چلے گا جہاں ایک طرف سلمان خان ان دھمکیوں سے پریسان تھے وہیں دوسری طرف اب سلمان خان کو لگا ہے بڑا جھٹکا دیکھئے کیسے پتا چلا کی سلمان خان کے پاس اب جیون کے ماتر انیس دن بچے ہیں اوینیتہ سلمان خان کو لگتار دھمکیا دینے والے اور کوئی نہیں بلکہ کناڑا کے گینگسٹر لورنس بسنوئی ہیں انہوں نے سلمان خان کو مافی مانگنے کی صلاح دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہرن کو مارنے کیلئے مافی مانگ لو ورنہ جان سے ہاتھ دو بیٹھ ہو گئے یہی نہیں ان بڑتی دھمکیوں سے بچنے کیلئے بولوڈ کے بھائی جان نے نیشان کمپنی کی بولٹ پروف گاڑی بھی کھڑید لی تھی پر بات یہ ختم نہیں ہوئی اب سامنے آئی ہے یہ بات سب کے دل کو پریشان کر رہی ہے سلمان خان کو ایک کے بعد ایک لاکتار دھمکیا دی جا رہی ہے اسی سلسلے میں پھر سے ایک دھمکی سامنے آئی ہے پتا دے کی سم بڑکی رات نو بجے ممبئی پلس کو کنٹرول روم میں ایک گفت کول آیا اس کول میں سلمان خان کو تیس اپریل سے پہلے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے یا کول آتے ہی ممبئی پلس کے بیچ ہر کمپ مچ گئی یا خبر بھی شامنے آئی ہے کہ اس کول کے بعد سلمان خان کو وائی پلس رکچہ دی گئی ہے یہی نہیں اس کول کے بعد ممبئی پلس گہرائی سے تپسیت کر رہی ہے پہلے آیا تھا یہ میل اس سے پہلے بھی سلمان خان کے پاس ایک دھمکی بھرا میل آیا تھا اس میل میں لکھا تھا تیرے بوش سلمان خان سے گولڈی بھائی گولڈی برابر کو بات کرنی ہے لارنس ویسنوی کا انٹرویو تو دیکھا دیکھی لیا ہوگا نہیں دیکھا تو بول دینا کی دیکھ لیے میٹر کلوچ کرنا ہے تو یہ بات کروا دینا فیش ٹو فیش بات کرنی ہے وہ بات دینا اب میں رہتے سوچت کر جائے اگلی بار جھٹکہ ہی دیکھنے کو ملے گا بتا دے آپ کو لارنس ویسنوی کو سلمان خان سے بچپن سے نفرت ہے جب سلمان خان نے اور بھی دوسرے امینتاؤں کے ساتھ کالے ہرن کا سکار کیا تھا تب سے انہوں نے ٹھان لی تھی کہ یہ سلمان خان کو مارے گا ان کا کہنا ہے کہ سلمان خان بکنیور میں ان کے مندر جا کر مافی مانگے تب ان کا گصہ سانت رہے گا